السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہو رہا تھا یک دم ہی مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں اپنے مستر سے نکل کر کمرے سے باہر آئی کمرے میں ہر سو سناٹا تھا میں جانتی تھی اببہ اپنے نشائی یاروں کے ساتھ جوئے کے اڈے پر بیٹھ کر شراب نوشی کر رہے ہوں گے یا پھر اپنی راتیں رنگین کر رہے ہوں گے میں نے ان کے بارے میں سوچ کر سر بزاری سے جھٹکا اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگی میں ابھی کچن سے نکلتی اس سے پہلے ہی اچانک ہی میری نظر میری ماں کے کمرے کی جانب اٹھی تو میں دنگ رہ گئی کیونکہ میری ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوگا تھا اور اس کی لائٹ بھی جل رہی تھی میرے دل میں یک دم ہی تجسوس نے دیرے ڈالے کہ اتنی رات گئے میری امہ کا دروازہ کیوں کھلا ہوگا ہے کچھ سوچ کر میں جیسے ہی امہ کے کمرے کی جانب جانے لگی تو میرے قدم یک دم ہی زنجیر ہو گئے کیونکہ سامنے سے ایک لمبا تڑنگا مرد نکل رہا تھا اس کا قد بانس جتنا لمبا تھا اور جسامت کسی دیوہیکل آدمی جیسی تھی میں یک دم ہی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی وہ آدمی میری ماں سے کافی دیر تک وہیں کھڑا نہ جانے کیا کیا بات کر رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ آدمی میری ماں کے کمرے سے نکل کر ہمارے گھر سے نکلتا چلا گیا میرے سر پر گھر کی چھت آنگیری تھی میرے ذہنوں میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ماں ایسا کام کرتی ہوں گی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں جس ماں کو ہمیشہ ہی پردے کے اندر دیکھ رہی تھی جس ماں کو کسی غیر مرد سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا اس ماں کے کمرے کے اندر سے رات کے اس پہر کسی غیر مرد کا نکلنا میرے چودہ طبق روشن کر چکا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا کیا وہ سچ تھا یا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ خواب نہیں بلکہ اٹل حقیقت ہے آنکھوں دیکھا سچ جھٹلایا نہیں جا سکتا میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا میرے ماں باپ بہت زیادہ الگ قسم کے لوگ تھے اببہ ہمارے اوپر توجہ دینا ضروری نہیں سمجھتے تھے اور اماں ایسا کام کر رہی تھی یہی سب چیزیں سوچتے سوچتے رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ چکی تھی صبح میری آنکھ کھلی تو میری اماں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی میں خاموشی سے جا کر میز پر بیٹھ گئی تھی اور ناشتہ کرنے لگی اچانک ہی میری نظر میری ماں کی پشت پر پڑی تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا کیونکہ اماں سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا میں سمجھ چکی تھی کہ رات بھر انہوں نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اب ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا وہ لڑ کھڑا کر چل رہی تھی اور میں بڑی غور سے ان کو دیکھ رہی تھی میرا دل مزید بجھ گیا تھا ایک چھوٹی سی کرن جو میرے دل میں ابھی تک موجود تھی کہ میری ماں کچھ بھی کر سکتی ہے ایکن اتنا گھنونا کام نہیں کر سکتی لیکن اب اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیا کام کر چکی ہے اببہ ابھی تک گھر پر نہیں آئے تھے مجھے افسوس ہوا اگر میرا باپ ذمہ دار شخص ہوتا تو میری ماں کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی لیکن پھر بھی مجھے میری ماں سے بہت شکایتیں تھی کچھ بھی ہو جاتا اببہ کی حرکتیں چاہے جس قسم کی بھی تھی لیکن میری ماں کو اس قسم کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا ان کو اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ایک جوان بیٹی ان کے گھر میں موجود ہے وہ جن لوگوں کو گھر کا راستہ دکھا رہی ہیں کل کو وہ لوگ ان کی بیٹی کی طرف بھی قدم بڑھا سکتے ہیں مگر میری ماں کا دھیان ایسی باتوں کی طرف نہیں جا رہا تھا وہ بس اپنی عیاشیوں میں مصروف تھی مگر میں بہت دورندیش تھی اب ماں سے بات کرنے کبھی دل نہیں کرتا تھا میں خاموشی سے اٹھی اور کالیج کی جانب گامزن ہو گئی میں نے اپنی ماں کوئی طلاع بھی نہیں دی تھی کہ میں جا رہی ہوں کالیج کے اندر بھی میرا دل بلکل نہیں لگ رہا تھا کافی بار ٹیچر بھی میرے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ چکی تھی میرا دل اور دماغ دونوں ہی میری ماں کی جانب لگا ہوا تھا کہ وہ یہ کیا کام کرتی پھیر رہی ہیں کالیج کی چھٹی ہونے پر جیسے ہی گھر میں آئی تو اممہ صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے یہ سوال و جواب کروں کہ وہ یہ کیا کام کرتی پھیر رہی ہیں لیکن پھر کچھ سوچ کر میں واپس اپنے کمرے میں آگئی لیکن پھر کچھ سوچ کر میں واپس اپنے کمرے میں آگئی میں نے یہی سوچا کہ ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیا پتہ میں ان سے ابھی پوچھوں تو وہ مکر جائیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان کو رنگیں ہاتھوں پکڑوں گی تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ یہ کیا کام کرتی پھیر رہی ہیں دین اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا رات ہوتے ہی میں اپنے بستر میں خز کر نین کی آغوش میں جا چکی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رات کے کسی بہر اٹھ کر اممہ کے کمرے کو چیک کروں گی تاکہ معلوم ہو سکے اممہ یہ کام روز کرتی ہیں یا پھر کبھی کبھی یہی سب چیزیں سوچ کر میں جلد ہی آج سو گئی تھی رات کے آخری بہر اچانک ہی ہل بڑا کر میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراں ہی گھڑی کی جانب دیکھا گھڑی چار کا ہنسہ بجا رہی تھی میں فوراں ہی اپنے بستر سے نکل کر اممہ کے کمرے کی جانب بڑھی اممہ کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا تھا اور اندر کمرے سے لائٹ بھی روشن تھی میرا دل ڈوب کے اُبھرا میں کمرے کے اتنے قریب آگئی تھی لیکن میری حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے کے اندر چھانگ کر دیکھ سکو میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب ہو گیا تھا میرے جسم پر کب کبھی تاری تھی میں کافی دیر تک تو وہیں کھڑی رہی لیکن میرے پیر من بھر کے ہو رہے تھے تھوڑی دیر میں نے وہاں کھڑے ہو کر خود میں حمد جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن مجھ میں بالکل بھی حمد نہیں ہوئی کہ میں اپنی ماں کی بینہ اجازت کے اس کے کمرے کے اندر چھانگوں میں واپس اپنے کمرے کے اندر آگئی اور اپنی بزدلی پر خود کو کوشنے لگی دراصل میں بزدل بھی نہیں تھی مگر اب بھی ایک بھرم تھا جو بچا ہوگا تھا میں اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھرم توڑنا نہیں چاہتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں سے ہی براہ راستے اس بارے میں بات کروں گی کیونکہ مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کی اجازت کے وغیر ان کے کمرے میں رات کے اس پہل جھانکوں وہ رات میرے لئے کسی عذیت سے کم نہیں تھی یہ دو راتیں مجھے بہت ہی بھاری پڑی تھی صبح ہوتے ہی میں نے کالیج سے چھٹی کر لی تھی اور اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا میرا ایسا کرنا تھا کہ میری ماں نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا ہوا ہے حفظہ تم کالیج نہیں جا رہی میں نے سر انکار میں ہلا دیا اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور خود میں حمد جمع کرتے ہوئے بولنا شروع کیا اما میں مانتی ہوں کہ میں تمہاری بیٹی ہوں اور ہم دونوں میں بہت سی چیزوں کا پردہ ہے لیکن میں اب کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے تم کچھ بھی کہہ کر بہلا لو یا میری آنکھوں کے سامنے وہ کام کرتی رہو اور مجھے نظر نہ آئے میں اب بڑی ہو گئی ہوں اور کالیج جاتی ہوں مجھے بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے اسی لیے میں جو بھی آپ سے پوچھوں گی آپ اس کے بارے میں مجھے بلکل سچ سچ بتائیں گی مجھے کچھ بھی چھوٹ نہیں سننا ہے میری ماں تھٹک چکی تھی اور وہ اپنے ہاتھ مجھ سے چڑھا کر دور ہو کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگی میں مزید بولی میں جانتی ہوں آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ رات کے پہر آپ کے کمرے سے مرد حضرات کیوں نکلتے ہیں اور صبح آپ سے کیوں چلا نہیں جاتا آپ ایسا کیا کام کرتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کے کمرے سے اس رات ایک بارڈی بلڈر کو نکلتے دیکھا تھا اور کل رات بھی آپ کے کمرے کی لائٹس جلی ہوئی تھی لیکیناً آپ کے کمرے میں کوئی مرد تھا میں آپ کے کمرے میں جھانکنا چاہتی تھی لیکن مجھ میں حمد نہیں ہوئی کہ وہ مرد آپ کے کمرے میں اس پہر کیا کرتے ہیں اور صبح آپ سے چلا کیوں نہیں جاتا مجھے سب سچ سچ بتائیں میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم چھوٹ بول رہی ہو یقیناً تم نے میرے کمرے کے اندر چھانکر بھی دیکھا ہے میں نے سر انکار میں ہلایا اور کہا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا میں نے آپ کے کمرے کے اندر چھانکر نہیں دیکھا ہے اماں آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے کمرے سے وہ مرد کیوں نکل رہے تھے کافی دیر تک میری ماں مجھے ایسے ہی یک ٹک دیکھتی رہی اس کا دیکھنا ہی مجھے عجیب سا کر گیا تھا اور جو بات اس نے دھیرے دھیرے مجھے بتائی وہ میرے اوسان خطا کر گئی تھی میں نے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ پرتوں کے اندر ہی لپٹا دیکھا تھا میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ساتھ پرتوں کے اندر ہی لپٹا دیکھا تھا اور جو بات وہ مجھے بتا رہی تھی نہیں کر سکتا اسی لئے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے اور اگر میں یہ کام نہیں کروں تو ہمارے گھر کا چولہ کیسے جلے گا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تیرا بات ہو بس نشا اور جگہ ہی کھیلتا ہے ہمارے گھر کا چولہ تیرا باپ نہیں جلا سکتا اس لئے مجھے ہی اپنا جسم اور جیسے جیسے وہ بولتی گئی مجھے اپنا آپ زمین میں گھڑتا ہوا محسوس ہونے لگا کیونکہ وہ تو اپنا جسم ہی بیج میں نے اپنے زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی تھی بچپن سے ہی میں اپنے ماں باپ کے جھگڑے دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی تھی لوگوں کے باپ تو ان کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں لیکن مجھے میرے باپ سے سخت نفرت تھی اور اب جو راز مجھ پر کھلا تھا اس کے بعد سے تو مجھے اپنے باپ سے بے انتہا نفرت ہو گئی تھی میری ماں بہت پاکیزہ عورت تھی وہ ہمیشہ ہی پردے میں باہر جائے کرتی تھی اس کے سر سے دوبتہ نہیں سرکتا تھا لیکن اب اس کے کمرے سے آدھی رات کے پہر غیر مرد نکل رہے تھے اور یہی چیز میرے ہوش اڑا چکی تھی اور جب میں نے اپنی امہ سے اس بارے میں بات کی تو جو بات انہوں نے مجھے گوش گزار کی وہ میرے چودہ تبک روشن کر چکی تھی میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی میں نے ساری چیزوں کو پسے پوچھت ڈال کر اپنی ماں سے پراہ راست اس بارے میں پوچھا کہ ماں بتاؤ کہ تمہارے کمرے کے اندر سے یہ غیر مردادی رات کو کیوں نکلتے ہیں اور جو بات انہوں نے میرے گوش گزار کی تھی وہ میرے چودہ تبک روشن کر چکی تھی کیونکہ میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہارا باپ میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا گر کا چولہ تمہارا باپ نہیں چلاتا اس کے لیے مجھے ہی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ بات سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آخر آپ کو ایسا کیا کرنا پڑتا ہے مجھے حیرت سے وہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم چھوٹی بچی نہیں ہو کالج جانے لگی ہو تمہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے تو پھر تمہیں اتنا اندازہ نہیں کہ رات کے پہر میرے کمرے سے غیر مردوں کا نکلنا کیا ثابت کرتا ہے جبکہ جس بات کو میں بار بار جھٹلا رہی تھی جس بات کو میں مسلسل نظرانداز کر رہی تھی اب اپنی ماں کے مو سے براہراس یہ بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں حیرت سے گنگ حالت میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی میرے حلق سے حیرت میں ٹوبی ہوئی آواز برامد ہوئی اممہ لیکن تم تو شادی شدہ ہو تم ایسا کام کیسے کر سکتی ہو میری آنکھوں میں بے یقینی تھی جبکہ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک ہی یک دم اممہ کی آنکھوں کے تاثرات بدلے تھے اور وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی ایک سیکنڈ حفظہ تم کیا سمجھ رہی ہو میں کیا کر رہی ہوں اور اس بات کا شادی شدہ ہونے کا مطلب کیا ہے ان کے اچانک ہی اس طریقے سے بولنے سے میں بھی ٹھٹک گئی اور ان کی جانب دیکھنے لگی چند پل وہ میری جانب دیکھتی رہی اور اچانک ہی بگڑے تاثرات سے کہنے لگی تم پاگل ہو چکی ہو تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں ہے تم نے میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے لیا وہ کہنے لگی حفظہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتی ہوں میں نے ابھی تک کسی بھی غیر مرد کے ساتھ زنا نہیں کیا اور اگر تم سمجھ رہی ہو کہ رات کے پہر میرے کمرے سے غیر مرد نکلتے ہیں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کے بستر گرم کرتی ہوں میں ایسی ہرگز نہیں ہوں تمہارا باپ جیسا بھی سہی میں اس کے ساتھ وفادار ہوں میں مرنا پسند کروں گی لیکن زنا نہیں اور رہی بات رات کے اس پہر کمرے سے باہر نکل والے مردوں کی تو یہ معاشرہ ہی ایسا ہے میں نے جب باہر جوب کے لیے قدم نکالا تھا تو مجھے پہلے ہی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ جیسی عورت باہر کے مردوں کے بیچ میں کام نہیں کر سکتی ہے اسی لیے میں نے ساری چیزوں کا نچوڑ نکال کر اپنے گھر کے اندر کام کرنے کا تحیہ کیا تھا لیکن گھر میں کوئی کام مل نہیں رہا تھا اگر گھر کے لیے بھی کام چاہیے تھا تو مجھے باہر کسی نہ کسی صورت جانا ہی پڑتا وقت گوزنے کے ساتھ ساتھ مجھے صرف ایک کام ہی نظر آیا اور وہ تھا رکس کرنا مجھے بچپن سے ہی ناچنے کا بہت شوق ہے لیکن میں نے کبھی بھی اپنی حدود کو پاک نہیں کیا لیکن تمہارا باہر مجھے اتنا مجبور کر چکا تھا کہ میں نے لوگوں کے سامنے ناچ کر کیسا کمانے شروع کر دیئے میں ہمیشہ سے ہی تمہیں ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتی تھی اسی لئے میں نے تمہیں ان باتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور جان کر میں یہ کام رات میں کرتی تھی تاکہ جب تم سو جاؤ تو میں اپنا کام آرام سے کر سکوں اور تم ان بےہودہ چیزوں سے دور رہو میں تمہیں صرف کامیاب دیکھنا چاہتی تھی تمہاری پڑھائی کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑتا تھا میں رات کے پہر مردوں کا اپنے گھر بلاتی ہوں اور ان کے سامنے ناچتی ہوں رات رات پھر ناچنے کی وجہ سے صبح مجھ سے چلا نہیں جاتا میرے پاؤں میں اتنا درد ہوتا ہے کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی میں مانتی ہوں کہ یہ کام بھی غلط ہے غیر مردوں کے سامنے ناچنا مطلب انہیں دعوت گناہ دینا میں اس بات پر فشمان ہوں لیکن میرا خدا گواہ ہے بہت سے مردوں نے میرے ساتھ رات گزانے کی خواہش ظاہر کی ہے لیکن خدارہ میری بات پر یقین کرنا حفظہ میں نے کبھی بھی کسی بھی مرد کو خود کو چھونے کی اجازت نہیں دی ہے بس میں ان کے سامنے رکس کرتی ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں اگر تم سمجھ رہی تھی کہ میں زنہ کرتی ہوں تو میری بیٹی میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی جبکہ میں دنگ حالت میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی میری ماں میرے لیے کتنا کچھ پرداشت کر رہی تھی مجھے اپنا آپ زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا میں نے خواب وہ خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں اتنی عذیت سے رہی ہوگی میں جانتی ہوں کہ دوسرے مردوں کی گندی نگاہوں کو اپنے وجود کے اوپر محسوس کرنا کتنا عذیتناک ہوتا ہے میری ماں جب ناشتی ہوگی تو وہ مرد میری ماں کو کتنی غلیز نظروں سے دیکھتے ہوں گے میں اس بات سے بہت اچھے سے واقع تھی میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے تواتر کے ساتھ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کسی عورت پر شک کیا جو ہمارے گھر کا چولہ جلانے کے لیے کس حد تک گزر گئی تھی مجھے اپنی ماں کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا میں نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کو کہنے لگی کہ اماں مجھے معاف کر دو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی زیادہ عذیت سے رہی ہو لیکن یہ کام غلط ہے پیسے کمانے کے اور بھی طریقے ہیں بہت سی فیکٹرییاں ہیں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عورتیں باحفاظت ملازمت کر سکتی ہیں لیکن پلیز تم ایسا کوئی کام نہیں کرو جس سے تمہاری عزت نفس مجروح ہو اور جس کام کے لیے اللہ نے ملا کیا ہے وہ کام تو کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے تمہیں میری ماں بالکل خاموشی سے میری باتوں کو سن رہی تھی میں جانتی تھی کہ اتنی جلدی میری ماں میری باتوں کو نہیں سمجھے گی کیونکہ واقعی اس کو پیسو کی لط لگ چکی تھی اسے بچپن سے ہی ناچ گانے کا شوق رہا تھا لیکن میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنی ماں کو اس گناہ سے ہی روکوں جو وہ کر رہی تھی بھلے اسے اس کام کے پیسے بھی مل رہے تھے اور ہمارے گھر کا چولہ ان پیسوں سے جل رہا تھا لیکن وہ پیسے حرام کے تھے بھلے وہ میری خاطر ناچ رہی تھی لیکن وہ یہ غلط کام کر رہی تھی اور ایک بیٹی ہی اپنی ماں کو ہمیشہ راہ راست پر لاسکتی ہے اس لیے میں نے دل ہی دل میں تحیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کو اس غلط کام سے روک لوں گی چاہے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ گزرنا پڑے مجھے اپنے باپ پر بے حد حسوس ہو رہا تھا کاش وہ ایسے انسان ہوتے نہ تو میری ماں کو یہ سب نہ کرنا پڑتا میں کافی دیر تک اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھی رہی اور ان کو بہت سی باتوں کے بارے میں سمجھاتی رہی لیکن وہ بالکل خاموش رہی اور انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے پاس سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آگئی کمرے میں آنے کے بعد میرا دل عجیب سی کفیت کا شکار تھا میں مسلسل رات کے بارے میں سوچے جا رہی تھی کیونکہ رات کو ایک بار پھر وہ مرد آنے والے تھے اور میری ماں ان کے سامنے رکس کرتی لیکن اب میری غیرت گھوارہ نہیں کر رہی تھی کہ میں اپنی ماں کو ان مردوں کے ساتھ ناشتیں دوں مجھے کچھ تو ایسا کرنا تھا جس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے میں نے سوچ لیا تھا کہ آج آر یا پار میں کر کے ہی ڈم لوں گی میں نے پورا دن لگا کر ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا رات کے دو بجتے ہی ہمارے گھر کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا تھا اور وہ مرد حضرات ہمارے گھر نے داخل ہو چکے تھے پہلے تو میں دو بجے سے پہلے ہی سو جاتی تھی لیکن آج میں بلکل نہیں سوئی تھی بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے براہ راس مردوں کو اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا اور اپنی ماں کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا خود رات کے دھائی بجے ہی منصوبے کے تحت میں نے جب اپنے باپ کو فون کر کے یہ اطلاع دی کہ اباجان کی طبیعت بہت خراب ہے انہیں خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں اور آپ فوراں ہی گھر آ جائیں میرے باپ نے جب یہ بات سنی تو وہ ہل بڑا کر گھر کی طرف نکل چکا تھا میں جانتی تھی ابا کو یہاں آنے میں تھوڑا ہی وقت لگے گا اسی لیے میں ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی میں کھڑکی میں کھڑی ہو کر گلی کا منظر دیکھ رہی تھی جب مجھے ابا کی بائیک تھوڑی دور نظر آئی تو میں بھاگ کر امہ کے دروازے کے پاس آگئی ابا کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ میں فوراں ہی کمرے میں داخل ہو چکی تھی کمرے کے اندر چار مرد کتار بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور میری ماں کا رکس دیکھ رہے تھے میری ماں بہت فورتیلے انداز میں اپنے پاؤں کا نچا رہی تھی میں اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی میں جان چکی تھی کہ میرا باپ کمرے کے دروازے کے پاس آ چکا ہے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی میری ماں اپنے قدم روک چکی تھی اور مجھے آنکھیں دکھا کر پاہن جانے کا اشارہ کر رہی تھی جبکہ وہ چاروں مرد مجھے حوض بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں جانتی تھی کہ آج بہت غلط بھی ہونے والا ہے تو سب کچھ ٹھیک بھی اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا میں نے حمد کی اور اپنی ماں کی قریب گئی اور بلند آواز میں کہنے لگی اما اب تجھے اس گھر کا چولہ جلانے کے لیے ان مردوں کے سامنے رکس نہیں کرنا پڑے گا جب ابا کو ہماری عزت کا خیال نہیں تو ہم بھی ان کی عزت کا خیال اب نہیں کریں گے اس لیے میں نے سوچ دیا کہ اب تو آرام کرے گی کیونکہ تیری عمر ایسے کاموکن نہیں ہے لیکن میں ابھی نوکھیز کلی ہوں میں ان مردوں کا اپنے رکھ سے بہلاؤں گی اور ان سے پیسے کما کر اپنے گھر کا چولہ جلاؤں گی میں جانتی تھی یہ ساری باتیں میرا باپ باہر کھڑا سن رہا ہے جبکہ میری ماں مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی چپ ہو جاؤ فبسا اور کمرے کے اندر جاؤ کیا بکواس باتیں کر رہی ہو اس کو اس بات کبھی در نہیں تھا کہ میں ان چاروں مردوں میں سے کسی ایک کا دل بھی مجھ پر آ گیا تو میری زندگی برباد ہو سکتی ہے اسی لئے میری ماں مجھے کمرے سے بھیجنا چاہتی تھی میں نے سر انکار میں ہلایا اور بولاند آواز میں کہنے لگی نہیں اممہ جب اببہ کو تری عزت کا خیال نہیں ہے جب اسے تری فکر نہیں ہے کہ تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے تو تو کیوں میری فکر کر رہی ہے اگر میری عزت خراب ہوتی ہے تو ہونے دے میرے باپ کو جب میری کوئی فکر ہی نہیں ہے تو مجھے بھی اب تیرے پیسوں پر نہیں پلنا میں بھی اب یہی کام کروں گی جبکہ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرا باپ کمرے میں داخل ہوگا اس کے داخل ہوتے ہی وہ چاروں مرد ہر بڑا کر کھڑے ہو چکے تھے اس بات کا احساس مجھے آج پہلی بار ہوا تھا کہ اگر باپ کا سایہ سر پر سلامت ہو تو کوئی بھی شخص آپ کو میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا وہ چاروں مرد ہر بڑا کر چلے گئے تھے جبکہ میرا باپ میری جانب آتے ہوئے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہنے لگا زیادہ پکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم میری بیٹی ہو تو یہ کام کبھی نہیں کرو گی اور میری ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہاری بھی چلت کیسے ہوئی میرے گھر میں یہ کام کرنے کی اگر میں تم دونوں سے غافل ہو گیا تھا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تم دونوں اس کام سے ہمارے گھر کا چولہ دلاؤ میں مرا نہیں ہوں ابھی زندہ ہوں جبکہ میں پھر رائی ہوئی آواز میں کہنے لگی تو آپ پچھلے تو آپ پہلے کہاں تھے اب میں یہی کام کروں گی جبکہ میری ماں نمی زدہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میرے باپ کے داخل ہوتے ہی وہ چاروں مرد تو ہمارے گھر سے جا چکے تھے میری ماں بھی میرے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے سر پر دو ذمہ داریاں بھی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا میرا باپ بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا لیکن وہ اپنی شرمندگی کو اپنے غصے کی نظر کر رہا تھا میں کافی دے تک اپنے باپ کی جانب دیکھتی رہی اور اچانک ہی بے ساختہ اپنے باپ کے گلے سے لگی میرے یہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ وہیں پر ساکت ہو گیا اور میں گلے لگتے ہوئے کہنے لگی اب باپ پلیز یہ سب چھوڑ دو تمہارے لیے ہم لوگ ہیں نا ہم پر دھیان دو ہماری زندگی کو کیونچہ ہنم بنا رہی ہو امہ کو دیکھو وہ ہمارے گھر کا چولت دلانے کے لیے کس عذیت سے دوچار ہوتی ہیں خدا رہا ہم پر ہم کرو میرا باپ کافی دیر تا خاموش حال ہمارے سامنے بت کی مانت کھڑا رہا میں بولتی رہی لیکن میرے اببہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور چند منٹ بعد وہ کمرے سے چلا گیا ان کے جاتے ہی میری ماں اب مجھ سے باز پرسکر رہی تھی کہ مجھے کمرے کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا لیکن میں بینہ ان کی بات سنیں اپنے کمرے میں آ چکی تھی رات اپنی رفتار کے مطابق گزر چکی تھی لیکن صبح ہمارے لیے بہت شاندار ثابت ہوئی تھی میرا باپ بلکل بھی بدل چکا تھا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کرشمہ جس ہم لوگوں پر نازل ہوگا تھا کہ میرا باپ جو صبح کے ناشتے پر نہیں ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ناشتہ کر رہا تھا اور ہماری ماں کو اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ اب اسے یہ کام کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں وہ ابھی زندہ ہے وہ کما کر کھلائے گا اور اس نے اپنا لباس پورا بھی کیا تھا اور تھوڑے دنوں میں ہی اس بات کا احساس ہم لوگوں کو ہو گیا تھا کیونکہ اس نے چند دنوں میں ہی اپنی بھاگ روڑ سنبھال لی تھی